حالانکہ انسان بادس بڑھے اور فرشتے پہلے تخلیق فرمائے گئے ان فرشتے ہیں دی مقدس جماعتنا رب کریم نے انسان بنا مندہ مشورہ کرتا ارشاد ربانی ہویا انی جائنن فی الارد خلیفہ اے فرشتے ہو میں زمین جندر اپنا نائر بنانے والا اپنی نیابتہ جو استحقاق ہے حق ہے میں انسان مو عطا کرتا انسان بنا مندہ گیا فرشتے نے جو اس مشورے دی جواب جندر اللہ کریم دی بارگاہ چھو عرض کی تھی فرشتے کہنے لگے کہنے لگے مولا بندہ نہ بنا بنا چھگڑالو ہوئے گا خون ریزیاں کرے گا تباہکاریاں کرے گا بد معاشیاں بد گرداریاں انسان نے دامنا وزتہ انگیاں تے بندہ نہ بناویں کیونکہ اے بھی یاد رکھو کہ فرشتے جاندے سن کے بندہ بننا ہے چار چیزیں یعنی اناثر اربائچ اگ ہوا پانی اور مٹی اور اے ساریاں چیزیں آپ سچ متضاد نہیں یعنی پانی دا کم بجھا دینا اگ دا کم ہے جلا دینا مٹی دا کم ہے بیٹھ جانا ہوا دا کم ہے اڑا دینا ان فرشتے اے جاندے سن کے جدو اے ساری چیزیں اکے جسم میں چکٹھی ہیں اوڑیاں تے لڑائی جگڑا تے ہوئے گا دنگا فساط تے ہوئے گا خون ریزیاں تے اوڑ گیاں جدو اے اناثر اربائی کٹھے اوڑے ہکے جسم جندر ہیں اس وقت لڑائی تو بچ نہیں پائے گا اس واسطے فرشتہ نے اے اللہ کریم دی بارگاہ جندر ارز گیتی مولا اتا جالو فیہا میں یفزدو فیہا بندہ بڑا جگڑا دو فسادی ہو سیں بندہ نہ بڑاویں اگے کہنے کے اے مالک کائنات ساڑھا کم میں تیری یاد کرتے ہیں اگر تسبیح و تحلیل اللہ اللہ کرم پلاوہ سانو تے اور کم بھی کوئی نہیں علامہ محمود آلو سے رحمت اللہ علیہ آپ مادنے گویا فرشتہ نے در پردہ اس بات تا استحقا کی تا کہ خلافت حق دار اسی یعنی بندہ جگڑا لڑائی جگڑا کرنے والا اسی اطالہ کرنا آئے تے بندہ بنے گا تے زمین دنگے فساد نہ بھر جائے گی سانو تے لڑائی علا کام بھی کوئی تیری یاد تو علاوہ سانو دوسرے کام دی خبر ہی کوئی نہیں تے گویا استحقا کے خلافت یعنی حق کے خلافت فرشتہ نے در پردہ اپنا پیش کی تا گویا انہیں انسان دیا خامی دستیاں تے انہیں دی بار کے چپنیاں خوبیاں پیش کی اس طرح بے کون ایک مثال دی گیا لے کوئی الیکشن اندہ دور آ جائے تے دو امی دعا تھا جدو امی دعا لڑتے نے تے بوٹر پر جا کے امی دعا اپنیا خوبیاں دست دے تے مخالف دیا خامی دست دے یعنی اُدھا مقصد ہوندھا ہے کہ تواڑے ووٹ تا حق دار میں اے دوسرا بندہ دا مقابلش کھڑا ہے اے نے تواڑے ککھ کامنی آنا ہے فلا خامی فلا خامی فلا خامی اور اپنیا خوبیاں گنوائے گا اس واسطے ہوندھا مقصد ہوندھا ہے کہ اے کونسلرشپ دا ایم پی ایم این ایز دا وغیرہ جو ووٹ ہے وہ میں نہیں مل جائے اسے طرح ہی فرشتیاں نے اللہ دی بار گئے چھ اے استحقاق پیش کی تا مولا کریم حق کے خلافت ساڑا ہے بندہ استحق دار میں ہوتے لڑائی جگڑا کرنے والے ہیں تو جواباً اللہ بے نیاز نے کیا ارشاد فرمایا اندھا بھی قرآن میں پورا واقعہ قرآنی مجید اندر موجود اللہ خالقِ کائنات نے فرمایا میرے فرشتےوں انی اعلم مالات اعلم فرشتے ہیں رب کریم نے فرمایا فرشتے جو میں جاننا تسی نہیں جانتے توانو اس گلدی خبر کوئی نہیں گویا میرا ایمان اور وجدان انجھ کہنے دائے کہ رب نے فرمایا فرشتے توانی نظر جا رہی جگڑا ہوا توانی نظر جا رہی یہ جہدنگا فساد کرنوایا تھے کہ میری نظر جا رہی یہ کربلا تھے اس کاری تھے جیڑا تپتے سہراوہ دے اندر بھی ریک زارہ دے اندر بھی نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی کائنات انو قرآن سنا جائے توسی جگڑا کرنوایا نووے کھرے ہو توسی لڑائیاں دنگا فساد کرنوایا نووے کھرے ہو اور میں انہوں نووے کھرے ہی یہ جڑا دن روزہ رکھن کے تھی ساری رات کھڑے ہو کہ میری بارگاہ دن در قیام کرنوایا جنہ دے زندگی دم اقصد والنزینہ یبیتونہ لی رب پہم سجتم واقعیابہ ہوئے گا فرشتے توانی نظر انہوں نگاران تے جا رہے یہ میری نظر مدینے والی سرکار تے جا رہے گوئے اللہ کریم نے ارشاد فرما انی آلم مالا تالا من جو میں جاننا توسی نہیں جاننا تے ہون سوڑو واقعہ کچھ اس طرح ہویا کہ اللہ پاک نے جدو آدم علیہ السلام نوو بڑھایا نا تے فرشتیاں نو سجدہ بھی کروایا آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام دے سامنے فرشتیاں کو سجدہ کروایا تے معاملہ این جدہ سی ہون فرشتیاں پر سجدے میں گویاں کرے اے مٹی چو بڑیا اسی نور دی مخلوق پتہ نہیں اسنو ساڑے دے فضیلت کیسی اس ساڑے دے افضل کیسے قرار پایا کہ نیابت خداوندی خلافت خداوندی دہا قدار آئے بندہ بڑھے جنہیں لڑائی جگڑا بھی کرنا راب جاندہ بھی پھر بھی فرمایا خلیفہ میرے کسی خلافت اکدار نہیں وجہ ایسی اللہ خالق کائنات نے ساری چیزوں بڑھائی ہیں دنیا جندر جو کچھ ہونا ہے ساریاں بڑھا کے اللہ پاک نے ہر چیز دائینا مذہرت سید آدم علیہ السلام مفسرین اکرام صاحب ابن کسیر اور دیگر کتابان مصنفین لکھ دیرے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام ستر ہزار بولی علیہ السلام یعنی ہار بولی اردو پجابی انگلش فارسی سنگی بلوچی ساریاں بھولیاں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سمجھائیاں سکھائیاں پڑھائیاں اور پھر جتنیا چیزیں دنیا دن در بڑھنیاں نے بڑھنیاں نے بڑھ چکییاں اللہ نے ساریاں آدم علیہ السلام دے سامنے رکھیں اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام اے فلاں چیزیں اے پیال تلقصہ والکسہ روایت ہے جنرہ رفضان نے ایک پیالی تک بھی اللہ نے آدم علیہ السلام نوں سمجھائی اے پیالی ہے اے پیالی ہے اے بائے کے اے ٹوٹی ہے اے بانی ہے اے خاندہ برطن فلا فلا ساری چیزیں سمجھا کے پھر اللہ پاک نے دستی اے فلا استعمال لے چاہے گی اے فلا استعمال لے چاہے گی اے ٹوٹ جائے چیز طرح ٹھیک ہوئے گی اے ساری چیزیں بڑھا کے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سارے علماتہ فرمایا اور اسے چیز در ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید دیندر اس طرح فرمایا اللہ فرما دے وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُمْ لَحُوَ اللہ بنیاز نے قائنات دیار چیز بڑھا کہ آدم علیہ السلام دے سامنے پیش فرمائی ساریاں چیزیں آدم علیہ السلام سمجھا دیتی ہیں جو دنوں آدم علیہ السلام ساریاں چیزیں سمجھ گئے سارے فرشتے آجا سارے فرشتے اللہ دی بارگاہ جدو حاضر رب نے فرمایا سمجھا آرادہو علیہ مانا آئے گا پھر وہ ساریاں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں فرشتے سامنے رب نے فرمایا اے نا دے نا دس اے کیڑی چیزیں پیالہ سامنے سی میک سامنے سی موبائل سامنے سی ہر چیز کے عامل تک اے سامنے نا دس انہوں نے فرشتے سا اے کیڑی ہیں چیزیں جو رب نے بڑھایاں لے انہوں نے نام کیوں گے انہوں نے طریقے استعمال کی ہوئے گا اللہ رب العالمین نے سوا کے نبیان کر دیا فرمایا سم اردہم علی الملائکتی فقال انبیونی بی اسمائیہ اولائی اے کنتم صادقی بے نیاز رب نے فرمایا میرے فرشتے ہو تُسی تے کہندے سی مولا بندہ نہ بڑھا مین اے لڑائی جگڑا کرنوالا دنگا فساد کرنوالا جہ تُسی بندے دے بڑھا مردے مخالف سی انہوں نے دس سو میں نے انہ چیزیں دا نام کیے استعبادہ طریقہ کیے انہ چیزیں دے نا دس سو تے جدو ہوں اللہ پاک نے پچھیا انہوں نے فرشتے ہیں اتھ کھڑے کر کہنے لگے مولا کریم سارے کہنے لگے مولا کریم سانو تے نا دے خبر کوئی فرشتے ہیں دے سامنے چیز موجود دے اور نا دس سنتو قاسر ہو گئے آجز ہو گئے ہاتھ کھڑے کر گئے کہنے لگے لا المالنا الا ما علمتن اے مالک کائنات سی انہ چیزیں دے متعلق کچھ نہیں جانتے سانو تے وہ پتہ ہے جیڑا توں سانو خبر عطا کر کر جیڑا توں دس رہن دے تلاوہ سانو پتہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے اسے ویڑے فرمایا